آنکھیں دیکھ کے ان سدگرنتوں کے پرمانوں کو اور پھر بھی یہاں نہیں آتا ہے اس نیچا گتا شاستر ویل سادنا کو جان بوجھ ساچی تجے اور کریج اٹھتے نے ارتا کی سنگتے پر وہ سوپنے میں بھی نہ دے کہتے ہیں اس یہ نالاک کی تا سوپن میں بھی نہ ملے جو آنکھیں دیکھ کے بھی نہیں مانتا تو اس پرکار یہ من جو ہے پرحارم میں بہت پریسانیاں پیدا کرتا ہے لیکن پرماتمہ کی کرپا ان کی سکتی پرول ہے وہ اپنی پیاری آتما کو ہک اڈ کرک کہتے ہیں سوچل شدر میں کروں اپنے جن کے کاج وہ سرن میں لے ہی لیتا ہے آتما کیا کہتی ہے اب یہ من مانتا نہیں ہے آتما کی جو ہے یہ اپنی چلاتا ہے اب جیسے آپ کہو گے کسی سے کہتے ہو کہ چلو ستسنگ میں چلتے ہیں بروالہ میں ستسنگ ہو رہا ہے اریانہ میں جلائیسار میں تو وہ کیا کہتا ہے کہ نا اسٹیم کو نہیں بھے ٹیم کو نہیں پھر دیکھاں گے اور تھوڑی سی دیر میں کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ وہاں سرکس آ رہا ہے اس سر مچا لگا کہاں کس ٹائم ہوگا کس ٹائم سے اس ٹائم تو انتیار ہو لے ایک بھگت بتا تھا کہنے لگا جی میں اپنا مطر خاص میرا اور اس کو میرے کیا بات سمجھ مانگی اس کو بتانے لگیا تو وہ نہیں مانتا اب مطر ہونے کے ناتے میں اس کے ساتھ خوب گل ملا ہوا تھا تو اس کو کو کافی کچھ کہہ بھی دیتا تھا ایک دن میں نے یہاں آنا تھا اس سے پہلے دن سیام کو وہ مل گیا مجھے رستے میں تو میں نے اسے جکر کر دیا کہ وہ ایسے ایسے ستھنگ میں چلیں گے چال میرے ساتھ کل چل پڑتے ہیں رات کا ستھنگ سنگ کہا جی ہے تو اس کل پرسو اپنی ڈیوٹی وجہ تھا کوئی بات نہیں نمبرہ من ٹائم کو نہیں ٹائم کو نہیں بھائی تو پاگل رہا ہے تو میں نے سوچا صبح رہا پھر چلوں کیا ہوں اس نے مان جائے تو اس کا بھلا ہو جائے تو پتہ لگیا کہ وہ تو کمپیٹیشن سنو جا رہا ہے کمپیٹیشن ہوتا ہے یہاں ریانہ میں ایک اور رواد سی چل رہی ہے کئی گائے کٹھے ہو جاتے ہیں راگنیاں گاتے ہیں اور وہاں سے کم سے کم سو کلومیٹر دور اور نے بھلا پرسو آوگا میں کہتی سارے لوٹکا آوگا وہ کہتا وہاں سے اور کئی اور ہو رہا تھا وہاں بھی تو اپنے اطمہ ایسے ہی اس من کو یہ دی کہیں چلو ستسنگ میں یوں کہتا ہے نا منہ ٹائم کو نہیں اور کہتے ہیں ایسے کوئی راستے میں چلتے ہوئے ایسے دو بھگت دو آپس میں بتلا رہے ہوں باتیں کر رہے ہوں کہ وہاں کمپیٹیشن ہو رہا ہے یہ اریانہ میں بھی سے اس خاص کر ایک کمپیٹیشن کی زیادہ ہی ایک اچھکتا تھی لوگوں میں تو وہاں اس نے پوچھے گا ویسے تو وہ باتیں آپ ہی کر رہے ہیں اسے بتانا بھی نہیں چاہ رہے ہیں وہ ان کے پاس جاتا ہے اور انہوں کہتا کہاں ہو رہا کمپیٹیشن انہوں نے ساری ڈیٹیل لے گا اور سو کام سوڑے گا اور اڑا جا بیٹھے کمپیٹیشن میں آری سی جگہ بیٹھا گرہ جاں گا دے بینا بیٹھا ہم نے دیکھے سانگ دیکھنی ہے یہ سانگ دیکھن جایا کرتے جب ہم بھی جایا کرتے تو وہاں پڑھا کرتے کروڑیاں پہ ریت میں دن میں دیکھا تھا ڈنگر بیٹھا کرتے اور وہاں بیٹھے راتنا سارا دن دندہ کریں راتنا اڑا مو پاہے پیٹھے رہے ہیں اکی بکواد کریں اب پتہ لگیا ہے اڑا کئی ڈلے ڈوہاں تھے تو وہاں تا یومن کتی نو ابجیکشن اور سچنگ مطالعہ جب سو کام یاد دیوا دے گا وہ بھی کرنا ہے نو ہو جاگا دکھت ہو جائے گی اور وہ کرتے کرتے ہو جاتی ہے تو آتما اس پرماتما کو پرماتما سے پراتھنا کرتی ہے کہ پرماتما اس کال نے ہمارے کو ایک ایسے اس ایجنٹ سے بان دیا اس کال نے اس آتما کا یہ سوامی بنا دیا کال نے اس من کو تو کیا کہتی ہے ہاتما میں تو دے دی ہے بالم میں بیرے نوں کتی دی ہے بالم موسیقی سنساری دی گلہ چین نابو جے سبد جو گے رے نو سنساری دی گلہ چین نابو جے سبد جو گے رے نو یہ مردوں سے تی پریت لگاوے نا جانے ست گرو میں رے نو یہ مردوں سے تی پریت لگاوے نا جانے ست گرو میں رے میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو سویت چھتر سیر مکٹ برا جے دیکھت نا اس چے رے نو سویت چھتر سیر مکٹ برا جے دیکھت نا اس چے رے نو یہ اونچی تھلیاں کھیتی بوویں بھولے گئے نزدرے نو چھتر سیر مکٹ برا جانے ست گرو میں رے نو میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو یہ سنسار سمجھدہ نا ہی کہندہ شام دو پیرے نو یہ سنسار سمجھدہ نا ہی کہندہ شام دو پیرے نو گریب داس یہ وقت جاتے ہے روگے اس پیرے نو گریب داس یہ وقت جاتے ہے روگے اس پیرے نو میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو میں تو دے دی ہے بالم بہرے نو میں تو دے دی ہے یہ سنسار سمجھدہ نا ہی کہندہ شام دو پیرے نو یہ سنسار سمجھدہ نہ ہی کہندہ شام دو پیرے نو گریب داس یہ وقت جاتے ہے روگے اس پیرے نو گریب داس یہ وقت جاتے ہے روگے اس پیرے نوم تو دے دی بالم بیرے نوم تو دے دی بالم بیرے ست ساہی آج کا یہ جو ست سنگ پرارم ہوا ہے یہ وہ سب سب دن ہے پرماتمہ پورنبرم سروے شرشتی کے رچنہار ہم سبھی جیو آتماؤں کے ایک ماتر جنک ہمارے پرمپتہ پرمیشور کبیر دیو جی کبیر صاحب جی اللہ اکبر جی اپنے ست لوگ سے چل کر اپنے ست لوگ سے چل کر ایک جندہ مہتمہ ایک جندہ سنت کے کیویش بوسہ دھارن کر کے سوانگ کر کے ہریانہ پرانت کے پرانا جلہ رہ تک ورطمان جلہ دھجر کے گاؤں چھوڑانی میں پرگٹ ہوئے تھے وہاں پر آوتریت ہوئے تھے جیسا کی آپ جی نے دن کے ستسنگ میں آج کے ستسنگ کی اس چار دویسیہ ستسنگ کی بھومی کا جو دو گھنٹے میں بنی اس میں آپ جی نے دیکھا کہ ہمارے ستگرنت وہ پویتر ساستر جن کو ہم ست گھانی یوکت مانتے ہیں پویتر چیاروں وید پویتر شریمت بھگوت گیتہ جو کی چیاروں ویدوں کا سارانس ہے ان میں پرمیشور کی مہمہ ورنیت ہے انکیت ہے اور یہ وید ہزاروں ورس پہلے ویسے تو لاکھوں ورس پہلے کہ یہ وید یہ گیان چلتا آ رہا ہے اب دعا پر یگ میں مہرسی ویاس جی نے وید ویاس جی نے ان کو لپی بد کیا تو اس سمیں سے ہی ان ستگرنتوں میں پرمیشور کی مہمہ ورنیت ہے وہ پرماتما کیسا ہے کہاں رہتا ہے اس کے پانے کی ویدھی کونسی ہے تتوہ درسی سنت کون ہے یہ پہلے سے ہی ویدوں میں ورنیت ہے اور اسی کی زانکاری آپ جی کو آج صبح کے ستسگ میں دی گئی ہے ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر چھاسی کے منتر نمبر چھبیس ستائیس میں سپسٹ کیا ہے کہ وہ قبیر دیو نام کا پرماتما اپنے واسطوک سروپ کو ہلکا کر کے سرل کر کے کیونکہ پرمیشور کا واسطوک سریر ست لوک کے اندر بہت تیجوں میں ہے جیسے ایک روم کوپ کی اتنی صوبہ ہے پرماتما کا اتنا پرکاس ہے کہ کروڑ سریئے کروڑ چندرمہ ملا دے تو بھی وہ روشنی فیکی رہے تو اتنا تیجوں میں سریر یکت یدھی پربو یہاں آ جاتے تو ہم چرم درشتی والے جیو ان کو بلکل نہیں دیکھ سکتے ہیں اولو کی طرح ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ پرماتما اپنے سروپ کو ہلکا کر کے اپنے روپ کو سرل کر کے اپنے پیاری آتماوں کو اچھی آتماوں کو ملتے ہیں جو درد بھگت ہوتے ہیں وہ پرماتما دھو لوگ کے تیسرے بھاگ میں وراز زمان ہے وہاں ایک دیسی ہے وہاں رہتے ہیں اور وہاں سے ریگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر ایٹی ٹو یعنی بیاسی منتر ایک دو تین میں سپسٹ کیا ہے کہ وہ پرماتما جو سب کا اتپادک ہے سب کا اتپتی کرتا ہے سرو ابرمنڈوں کا رجنہار ہے وہ قبیر دیو سدگنوں یکت ہے اور وہ رازہ کی طرح درسنی ہے دیکھنے یوگ ہے ساکار ہے اور اپنے ستھان سے اس لوگ سے گتی کر کے چل کر بیجلی کی طرح جیسے آکاسی بیجلی آتی ہے اور وہ پھر اپنے سنہے والے ستھانوں کو آدھار بنا کر وہاں آتی ہے ایسے ہی وہ اپنے درد بھگتوں کو پرماتما ملتا ہے وہ اپدیش دینے کی اچھا سے وہ پرماتما اپنے ستھان سے گتی کر کے وہاں سے چل کر یہاں اپنی پیاری آتماؤں کو درد بھگتوں کو ملتے ہیں اور پھر وہ جان سے ترپت کرتے ہیں وہ قبیر دیو بھگوان رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس اور منتر نمبر ایک سپس کیا ہے کہ وہ قبیر دیو نامک پرمیشور قبیر دیو پربھو قبیر دیو قبیر پرمیشور ودوانوں کو گیان دینے کے ادیسے سے آتے ہیں وہ پاپوں کے ناسک ہیں بہت سے انسیل ہیں اور داتمی گیان میں اپنے سترووں کو یعنی ویرودھی وقتاؤں کو وہ پراجیت کر دیتے ہیں ترست کرتے ہیں وہ پرماتمہ ست لوک میں رہتے ہیں